اسلام علیکم دوستو ویلکم آن وقار گرکٹ شو احمد شہزاد بھئی ہاتھ دھو کے ریل میننگ کے اندر پی سی بی کے پیچھے پڑ گیا ہے پاکستان گرکٹ کے پیچھے پڑ گیا ہے سپیچلی بابر آزم کے پیچھے پڑ گیا ہے بابر آزم کی طرح مائنڈ سیٹ رکھنے والے پلئیرز کے پیچھے پڑ گیا ہے احمد شہزاد بھائی کھلی دور ہے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں جو دل میں آئے گا وہی کرے گا جو دل میں بات آئے گی وہی کہے گا لیکن اس مرتبہ بھائی جو کرٹیسزم کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ اوور ہے سنگین ہے لیمٹ کروس کرڑا لیا ہے شہزاد بہت سو کو اچھی بھی لگے گی جو سپیچلی اس نے یہ بات کہی ہے فیکٹ سامنے رکھا جا رہا ہے آپ کے اور آپ بھی اپنا کمیٹس کے اندر شامل کریں کہ کیا جو شہزاد نے بات ڈالی ہے یا بات کی ہے اس میں کتنا دام ہے نمبر ون رزوان کو کپتان بنانے کے بارے میں اگر سوچ رہا ہے تو آپ کی سوچ ہی گھٹیا ہے پاکستان کے کرکٹ کب یو پر آئی نہیں سکتی ہے اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ رزوان آپ کا نیا لیڈر ہے بابر عظم اور رزوان کی جو سوچ ہے وہ ایک جیسی ہے دونوں ڈیفینسیف مائنڈ سیٹ کے ہیں سیلفش ہیں اپنے ریکارڈ بنانے کے لیے کھیلتے ہیں کمال ہے یار اتنی بڑی اور دلیرانہ بات اس نے کر ڈالی ہے آج تک کوئی بندہ اس طرح کی بات بابر عظم کے لیے رزوان کے لیے کسی نے نہیں کیا ہے اور نے کیمرہ تو انہوں نے یہ بات اب کر ڈالی ہے شہزاد صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بھائی بابر عظم اور رزوان پرولی سیلفش ہیں اپنی ذات کے لیے کھیلتے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے جن نہیں کھیلتے ہیں اپنے ریکارڈز بنانے کے لیے کھیلتے ہیں اور رزوان کو اگر آپ کپتان بنانا چاہتے ہیں تو بابر اور رزوان کی ایک جیسی سوچ ہے پاکستان کرکٹ کبھی اوپر نہیں آئی اگر کپتان بنانا ہے تو فخر زمان کو کپتان بناو پاکستان کا اور اس نے کہا کہ پوری ٹیم میں صرف ایک ہی پلئر ہے وہ ہے فخر زمان جو پاکستان کے لیے کھیلتا ہے جو ریکارڈز کے لیے سٹیٹس کے لیے نہیں کھیلتا ہے جو پاکستان کے لیے کھیلتا ہے اس بات سے اتفاق ہر بندہ کرے گا کہ فخر زمان جب وہ پاکستان کے لیے نہیں یعنی پاکستان کے لیے کھیلتا ہے لیکن یہ نہیں کہ بابر اور زوان اپنی اناج ہے جو سیلفش ہے مطلب ان کے لیے ورڈز یوز کیا گیا وہ واقعی ریالٹی ہے لیکن اگر بات فخر زمان کیا تھی تو وہ ایک ریال میچ ونر ہے یہ ریالٹی ہے یعنی کہ جو ریال میچ ونر کی بات ہے اس سے ہر بندہ اتفاق کرے گا کہ واقعی فخر زمان ایک میچ ونر ہے یہ کسی کو بتانے کی یا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ٹرولی فخر زمان ایک گیم چینجر ہے ایک میچ ونر پلے رہے لیکن شہزاد نے جو باتیں کر ڈالی اب شہزاد نے اپنے سے جو مطلب اس نے کرٹیسائز اس سے کرنے والے لوگوں کی تداد شایدہ بڑھ جائے گی جو بابر کے چانے والے وہ یہ بات بلکل بھی برداشت نہیں کریں گے ریالٹی یا فینسل آپ پر بھی ہے کامنٹ میں ضرور بتانا کہ کیا شہزاد نے جو بات کی ہے بات میں دم ہے یا نہیں اپڈیٹ سے چلے گئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا